ہیلو گائز آئیم ڈاکٹر مونا یور ہیلتھ اینڈ فیزیکولوجی ایڈوائزر آئی ہوک یو آر ڈوئنگ ویل گائز آپ نے کبھی پراکرتک رنگوں سے ہولی کھیلی ہے پراکرتک رنگوں کے بنانے میں ایک پودھے کے فولوں کا بہت استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ٹیسو آپ نے ٹیسو کا نام نہیں سنا تو وہ کہاوت تو ضرور سنی ہوگی ڈھاک کے تین پاتھ دوستو ڈھاک، ٹیسو، جنگل کی آگ یہ سب ایک ہی پیڑ کے نام ہے جس کا نام ہے پلاش اس کا ویگیانک نام ہوتا ہے بیوٹ یا مونو اسپرما آج کی ویڈیو میں ہم اس کے آئیورویدک اوشتیہ گنوں کی چرچہ کریں گے اس سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں پودھے کے رنگ روب اور ایتحاسک مہتو پر پلاش کا پیڑ کافی بڑا ہوتا ہے اور جنگل میں یہ 40-50 فیٹ تک اونچا ہو جاتا ہے یہ دالوں کے پریوار کا صدست یہ ہے تو اس کے پیڑ پر شمبیاں یعنی فلیاں لگتی ہیں پلاش کے فول بھڑکیلے لال رنگ کے ہوتے ہیں اور مارچ اپریل میں جب اس پر نارنگی لال رنگ کے فول لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنگل میں آگ لگ رہی ہو بھارت میں یہ سب جگہ ہوتا ہے اسے انگریزی میں فلیم آف فوریسٹ بھی کہا جاتا ہے آئیوروید میں اس کے اوشتیہ گنوں کا ساوستار ورنن کیا گیا ہے آئیوروید میں اس کے بیجوں کو پیٹ کے کیڑوں کو مارنے والے بتایا گیا ہے اس کے بیجوں کا چون تین سے چھ گرام صبح شام تین دن تک استعمال کرنے سے چوتھے دن ارنڈ تیل پلانے سے پیٹ کے کیڑے مر کر باہر نکل جاتے ہیں اس کے فول کے بھی بہت فائدے ہیں اس کے فول کا تیل بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور اسی لیے بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لیے بنائے جانے والے کئی آئیورویدک یوگوں میں پلاش کے فولوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہمالیا کی انٹی ہیلو سکریم میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے فولوں سے ایک آسو تیار کیا جاتا ہے جسے پلاش پس پساؤ کہتے ہیں اور یہ گردے کی پتری پیشاب میں جلن اور گردے کے دوسرے روگوں میں لاپکاری مانا گیا ہے پلاش سے ایک شار بھی تیار کیا جاتا ہے جو گردے کی پتری میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے پیڑ سے ایک گوند بھی نکلتا ہے جسے ڈھاک کا گوند کہا جاتا ہے یہ ڈھاک کا گوند سامانی شارعرک دربلتہ اور کمزوری سے جڑے دوسرے روگوں میں استعمال کیا جاتا ہے پلاش کی چھال کے قوات کا استعمال بدحضمی میں کیا جاتا ہے پلاش کے پیڑ کے دوائیوں میں استعمال کیے جانے والے بھاگ ہیں چھال، فول، بیج اور گوند گائز پلاش یعنی ڈھاک کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی کمنٹ کے مادھیم سے ضرور بتائیے گا اور ہاں گائز ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانک یو گوڈ بائی ٹیک کیئر